سولن میں سولنی میلے کے دوران لاکھوں لوگ سولن آ رہے ہیں جس کے لئے بنیادی صوبیدھائیں جیسے پانی اور سوچالے کی ویوستہ نگر پریشت کرتی ہے لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ میلے کے دوران مہلاؤں کا سوچانہ مہنگا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مہلاؤں کو بھاری اصوبیدھاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ٹھیکے دار مہلاؤں کی مضبوری کا فائدہ اٹھا کر چاندی کوٹ رہے ہیں لیکن گریب میلائیں سوچ جانے میں اسمرت دیکھی اور انہیں کھلے میں ہی سوچ کر شرمزار بھی ہونا پڑا یہی وضع رہی ہے کہ شہر میں جگہ جگہ گندگی فیل رہی ہے جب اس بارے میں صفائی کرمیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میلے کے دوران ٹھیکے داروں نے پانچ کی وجہے دس روپے بسولنے کے عادیش دیاں ہیں جس کی وہ انپالنا کر رہے ہیں ستھانیوں لوگوں نے روز پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں لوگ سولن میں سولنی میلے میں آ رہے ہیں لیکن سولن میں مولبو سبداؤں کے نام پر ان سے لوٹ کی جا رہی ہے سوچالے میں جانے کے لیے پانچ کی وجہے دس روپے بسولے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جہانگر پیشت کو میلے کے دوران پچھلے ورشوں کی طرح نے شلک ایٹ وائلٹ ویوستہ کا پرابدھان کرنا چاہیے تھا انہوں نے ان کا پرابند تو نہیں کیا لیکن جو سوچالے سولن میں چل رہے ہیں ان کا سلک بھی دگنا کر دیا ہے انہوں نے شک جدائی ہے کہ ایسا نیر نے نگر پیشت کی ادھکاریوں کی ملی بھکتی کے بینا نہیں لیا جا سکتا ہے انہوں نے ٹھیکے دار کے خلاف سخت کارباہی کی مانگ کی ہے اور اس سلک کو تراند پر بھاب سے کم کرنے کا آگ رہ کیا ہے یہ گلت بات ہے نا ہم لوگوں کو سارا دن یہی رہنا ہوتا ہے ہم گھر میں نہیں اتنا رہتے جتنے ہم اپنی شوپ پر رہتے ہیں تو ابھی دو تین دن سے وہ ہمارے سے ٹین روپیز پیل کر رہے ہیں یہاں لڑکیاں بھی ہیں ہمیں بار بار مدلکہ ہر دو تین گھنٹے بعد ہمیں جانا پڑتا ہے اور سو ڈیڑھ سو روپیا ہمیں ٹوائلٹ کے دینے پڑتے ہیں اگر ہم پوچھے تو بولتے ہمارے کو ٹھیکے دار نے بولا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے لینے ہے آپ نے میلے میں جو دو تین دن کا میلہ ہے تو آپ نے دس روپے ہی لینے ہے ویسے وہ ہمارے سے فائی روپیز چارج کرتے ہیں ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں پانی کی دکت ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ میلے میں تو آپ یہ دیکھو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں نا ان کے پاس ان کی تو انکم ویسی بڑھ رہی ہے پھر بھی یہ دس دس روپے لے رہے ہیں آپ یہ دیکھئے ہم پرشاہ سن سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ وہ سب سے فائی روپیز ہی پہ مطلب کی چارج لیں ہمارے مہلائیں بچے بچے اتنی دور سے لاکھوں کی تدار میں یہ میلہ دیکھنے آتے ہیں اور میں سرہ سر کہوں گا کہ یہ نگر پریشت کی ناکامیابی ہے اور یہ نگر پریشت کا کہیں نہ کہیں ایک ملی بغت ہے اس میں کہ ٹھیکے دار جو پانچ روپے کی جگہ دس روپے چارج کر رہا ہے وہ بہت ہی گلت ہے اور ٹھیکے دار کے اوپر بہت ہی سکت کاروائی ہونی چاہیے پچھلی کانگریس سرکار کے سمیں میں جب ایسے ہی ملہ ہوا تھا شون نہیں ملہ تو دو ای ٹوالٹ کی ووستہ تھوڑو گرون میں کی گئی تھی جو فری بلکل نشلک تھی تاکہ لوگوں کو جنتہ کو شوچ جانے میں پرابلم نہ ہو کیونکہ ڈاکھوں کی تدار میں جنتہ آتی ہے اس ملے کو دیکھنے کے لیے تو نگر پریشت کو ہی یہ آرڈر پاس کر دینا چاہیے دے کہ جتنے بھی ہمارے شوچالے مال روڈ پر اولڈ بسٹینڈ پر کوٹنا نالا میں یا کہیں پہ بھی بنے ہوئے ان کو نشلک کرتا نشلک کرتے تاکہ لوگ اتنی تدار میں آرہے ہیں وہ پیسے دے کے اور اوپر سے ٹھیکے دار آپ ڈبل چارج کر رہا ہے تو یہ بہت ہی نیندنی یہ گھٹنا ہے اور اس کو ٹھیکے دار کو پر کاروے کر کے ٹورن ٹھیکے دار کو ہٹایا جائے